اسلام علیکم ڈراما سیرماری میں اینی اپنی بڑی امی کو کہہ دے گی کہ فاہر ابھی چھوٹا اس لیے وہ بزنس کو سنبھال نہیں سکتا آپ اس کی پڑھائی شروع کروا دیں لیکن سمینہ کہے گی کہ اگر یہ سنبھال لے گا نہیں تو سب کچھ ہم کھو دیں گے اسے کوشش کرنی پڑے گی جب کھانا کھا گا فارغوں ہوں گے تو اینی کی چرمیں جائے گی تو سمینہ کے سامنے اچانک گر پڑے گی رحیلہ نے دیل گرائیا ہوا تھا رحیلہ کتنی پاگل ہے ایسی حرکت کرنے سے پہلے اسے سوچنا چاہیے تھا کہ سب مجھ پر پہلے سے ہی شک کرتے ہیں اگر میں یہ حرکت کروں گی تو سب سے پہلے میرا نام ہی آئے گا سمینہ جلدی سے اینی کو کمرے میں لے جائے گی تو آئیشہ اینی کو کہتی ہے کہ اگر یہ حرکت واقعی رحیلہ کی ہے تو میں اس کی جان لے لوں گی سائقہ سنتے ساتھ ہی حبیب کے پاس جا کر کے کہے گی کہ اس نے آئی تمہارے بیٹی کا مذہور کرنے کی کوشش کی ہے تم کیسے باپ ہو حبیب بھولے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تم اس پالزام کیوں لگا رہی ہو سائقہ کہے گی اس نے تیل گرائیا ہوا تھا وہ تیل کی وجہ سے فسلی ہے تم اس کی خبر لو نہیں تو ہمیں کوئی بڑا فیصلہ لینا پڑے گا سائقہ کے جانے کے بعد حبیب رحیلہ کو کہے گا کہ تم نے یہ کیا کیا پہلے تو حبیب یقین نہیں کرے گا لیکن وہ یہ سو سوچے گا کہ اس کے علاوہ کوئی ایسی حرکہ نہیں کر سکتا حبیب کو رحیلہ پا شاک ہونا شروع ہو گیا ہے اس نے رحیلہ کے موبائل پر کسی سو ہیل کی کال آتے ہوئے دیکھا ہے آپ لوگوں کو رحیلہ اور حبیب کے انجام کا کتنا انتظار ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں دعاوں میں یاد ہے کہ چینل کو سبکائب کرنا نہ بھولی اللہ حافظ